جو مشورے دیتے ہیں مشیر صحیح ہو حضرت عریم رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے پوچھا گیا نا کہ آپ کے طور میں اتنے ہنگامے کیوں ہیں حضرت عبقر عمر عثمان کے طور میں یہ قیفیت تو نہ تھی آپ ہر وقت برسے پیکار رہتے ہیں تو انہوں نے یہی جواب فرمایا کہ اس وقت ان کے مشیر ہم تھے اب ہمارے مشیر تم تمہارے جیسے ہمارے مشیر ہیں ہم ان کے مشیر تھے لیکن بعد میں دیکھنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مشیرے بھی صحیح دیئے ان کا مشیرہ نہ ماننے والوں نے مانا نہ حضرت علی نے مانا بعد میں پشتاتے رہے کہ کاش کی حضرت علی کی بات ماننے تھا بیٹے کی بات ماننے تھا لیکن مہمنا محسرہ اشتر نخی جیسے وہ سرچڑے ہو گئے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ماد اللہ سمع استخدہ ہر جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو یہی بھڑکاتے تھے نہیں چھوڑنا نہیں چھوڑنا حتیٰ کہ حضرت معاملہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہیں معذول کرنے کا نوٹس مت بھیجیں معذول کرنے کا انہیں نوٹس نہ بھیجیں لیکن حضرت علی نے پھر بھیج دی پھر جو ہوا سو ہوا سب کے سامنے ہے تاریخ میں اور مزے کی بات بتاؤں آپ کے لئے بڑی حرام کن بات وہابیوں کو جس کتاب کے اوپر مان ہے نا الرحیق المختوم جسے شاہ فیصل عوارڈ دیا گیا تھا سیرت کے اوپر وہ ہمارے پڑوسی ملک انڈیا سے ایک اہل حدیث عالم تھے صفی و رمان مبارک پوری رحمہ اللہ تقریباً پندرہ سال پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے 2007 کے اندر انہوں نے عربی میں نویل اسلام کی سیرت پر کتاب لکھی جسے شاہ فیصل عوارڈ دیا گیا اس کتاب کو اتنے بڑے وہ عالم دین ہیں انہوں نے ابن حجر اسکلانی کی کتاب بلوغ المرام جو آپ سمجھ لیں ایک فقی احکام و مسائل کے اوپر جلد کے اندر بڑی پیاری کتاب ہے اردو تجمے کے ساتھ شائع ہو چکی ہے پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے اگر آپ نے فقی اسلام سیکھنا ہے نا تو آپ اس کو ضرور پڑھیں اس کتاب کو مزا آ جائے گا آپ کو انہوں نے یعنی فقیوں سے بالاتر ہو کر ابن حجر اسکلانی نے قرآن و سنت کی روشنی میں جو فقی احکام و مسائل ہیں وہ بیان کی ہیں تو اس کی شرعہ لکھی اہل ادیس عالم نے بلوغ المرام کی شرعہ جو عرب ملکوں میں بقیدہ پڑھائی جاتی ہے وہ شرعہ وہ عربی میں لکھی تھی اسی عالم نے جنہوں نے رحیق المختوم لکھی تھی سبی ارمان مبارک بوری رحمہ اللہ تو اب بابیوں کی ناسبیوں کی بدقسمتی ہے کہ بلوغ المرام میں بھی ایک چپٹر ہے کہ جو اہل بغاہ ہیں بغاوت کرنے والے ہیں ان کے ساتھ حکومان نے کیسے ڈیل کر رہا ہے اور اس میں وہ عدیس مسلم کے لے کے آئے ہیں کہ جو امام وقت کے خلاف خروج کرنے والے لوگ ہیں یا بیعت سے نکلنے والے لوگ ہیں وہ جہالیت کی موت مر گئے اور ان کی بدقسمتی وہ پھر عدیس اس میں وہ بھی لے آئے ہیں کہ عمار کوئی باغی جماعت قتل کرے گی یہ عماری عدیس بھی لے آئے ہیں اس میں وہ اب وہ یہ جب عدیس لے کے آئے ہیں تو صفیر رمان مبارک پوری اہل حدیث عالم انہوں نے اس کی شرعہ میں عربی میں لکھا ہے کہ حضرت عمار بن یاسر کو حضرت مابیہ رضی اللہ تعالیٰ کی فوج نے شہید کیا تھا اور حضرت مابیہ جو ہیں وہ باغی بھی تھے اور حضرت علی کے خلاف خروج کرنے والے بھی تھے ہاں مابیو اب تمہیں جواب مل گیا کہ حاکم جو حدیث میں خارجی کے رفاظ ہے نا تمہارے اب سفیر رمان مبارک پوری نے جس نے رحیق المختوم لکھی ہے اس نے بلوغل مرام کی شرعہ میں خارجی کا لفظ حضرت مابیہ کے لئے بھی استعمال کیا اور بلکل ٹھیک استعمال کیا کیونکہ وہ مابیہ مد سے خروج کیا ہے انہوں نے تو اب خارجی کا جواب بھی مل گیا اور یہ داروسلام والوں نے عربی میں بھی شائع کی اردو میں بھی شائع کی لیکن دون امریکہ کی وابیوں نے اردو میں جب شائع کی تو یہ فیصلہ باد میں ایک ناصبی وابی ہے شادولک اصری یہ وہی انسانیت سے گراوا انسان ہے جس نے ہمارے استاد مولانا عساق صاحب پہ کفر کا فتوہ لگایا تھا ان کی زندگی میں جرت نہیں تھی سامنے بیٹھ سکے ایک دفعہ بیٹھا اور انتہائی زلیل ہوا تو اس نے نا وہ اس شرعہ کا ترجمہ کی ہے اور اتنا بیمان شخص ہے یہ کہ صفیرمان مبارک پوری نے عزت مابیہ کے بارے میں خروج کا لفظ اور باغی کا لفظ بھی استعمال کیا اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ عزت مابیہ کو انہوں نے قتل کیا اور بعد میں باطل تاویل کی اور پھر انہوں نے وہ بھی لکھا ایک روایت میں عزت علی کے بارے میں آتا ہے کہ کیا حمزہ کے قاتل رسول اللہ تھے کہ نہ صاحب لے کے آتے اور نہ وہ قتل ہوتا یہ والی بات بھی لکھی صفیرمان مبارک پوری نے لیکن اس ناس بھی جو ارشاد اللہ کسری ہے فیصلہ باد میں یہ بیٹھا ہوا میں تو اس سے ایک بوڑا شیطان اب کہتا ہوں کیونکہ اس نے عزت علی کے بارے میں بڑی بکواس کی ہے کہ حضرت علی کا دماغ بھی جو ہے نا وہ لوگوں نے خراب کر کے تو جنگیں کروائی ہیں جو مشورے دیتے ہیں مشیر صحیح ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے کوچھا گیا نا کہ آپ کے دور میں اتنے ہنگامیں کیوں ہیں حضرت و بقر و بقر و عمر و عسوان کے دور میں یہ کیفیت تھا تھی آپ ہر وقت برسل پہکار رہتے ہیں انہوں نے یہی جواب پروایا کہ اس وقت ان کے مشیر ہم تھے ہیں اب ہمارے مشیر تم تمہارے جیسے ہمارے مشیر ہیں ہم ان کے مشیر تھے لیکن بعد میں دیکھنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مشورے بھی سعیدی ہے ان کا مشورہ نہ ماننے والوں نے مانا نہ حضرت علی نے مانا بعد میں پشتاتے رہے بکاش کی حضرت علی کی بات مان لے تھا بیٹے کی بات مان لے تھا لیکن میمنا محسرہ عشتت نقی جیسے وہ سلچڑے ہو گئے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مادر اللہ سمتہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کوئی لی برکاتے تھے نہیں چھوڑنا نہیں چھوڑنا حضرت علی کے بارے میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے معذول کرنے کا نوٹس مت بھی ہے معذول کرنے کا انہوں نے نوٹس نہ بھی ہے لیکن حضرت علی نے فیل گئی پھر جو ہوا شو ہوا سب کے سامنے تاریخ میں دماغ بیٹا تمہارا خراب ہے بنو میا کی ٹکڑے کھاتے رہے ہو تمہارا حشرین لوگ کے ساتھ ہو اس نے بلکل اُلٹ باد لکھ دی اس نے کہا نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ باغی تھے اور نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی فوج نے ان کو قتل کیا ہمارے میں نجازت کو تو حضرت علی کے فوجیوں نے قتل کیا جو کہ خارجی تھے اس نے یہ لکھ دیا یہ اتنا بڑا خائن ہے میں اس کے بارے میں وہی بات کروں گا لعنت اللہ یر القاذبین جھوٹو بے اللہ کی لعنت اور یہ علماء یہود کا کردار اس نے ادا کیا ہے تم جانتے تو ہو تو یہ اس نے یہودیوں والا کام کیا تو یہ چونکہ آپ نے اب اسے پوچھا تھا تو بڑا اچھا ہو گیا کہ تعدادہ میرے دواق میں تھا یہ سارے والے میں آپ کو بلال بھی بھیجوں گا یہ آپ نے اس ویڈیو میں لگانے ہیں اور تاکہ اس وابی ارشادل اک اصری اس ناسبی کٹر ناسبی خارجی کی دو نمری پتا چلے یہ کتنا بیمان ہے یہ علماء یہود کی طرح ہے اس نے قرآن و سنت کو بدل ہے اس نے اپنے ابے صفیر رمان مبارک پوری کی لکھی بھی شرعہ کا ترجمہ بدل دی ہے اگر یہ پھر واقعی انسان تھا نا انسانیوں سے گراوا نہیں تھا تو صفیر رمان مبارک پوری کو بھی کہتا نا کہ وہ حضرت معاویہ کو خارجی اور باگی کہہ کے رافضی ہو گیا انہیں نہیں کہہ سکتے وہ تو بہت بڑا علم ہے اس کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے اور یہ آدھی آدھی دیسے بیان کرتا ہے بیان کرتا ہے جی حضرت علی نے کہا مصنف اپنی شعبہ میں ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ معاویہ کے جو فوجی ہیں وہ بھی جنت میں جائیں گے اگلی بات ہی بھی بیان کرتا کہ پھر قیامت کے دن میرے اور معاویہ کے درمیان فیصلہ ہوگا یہ کھا گیا بیچ میں سے یعنی حضرت علی نے جنگ سفین کا سارا مبال حضرت معاویہ کے ساتھ لڑنے والوں پہ نہیں بلکہ حضرت معاویہ پہ ڈالا کہ وہ سرگنا تھا یہ اللہ کی برگاہ میں اس کو میں پکڑوں گا یہ اس نے کھا دیا بیچ میں سے تو یہ مجھے اس پہ غصائص لی بھی ہے اس نے ہمارے استاد مولانا ہے ساکھ صاحب کی اپر جھوٹے اعظامات لگائے اور بریت انداز یہ حضرت علی پہ جھوٹ بانتا ہے یہ اپنے علماء پہ جھوٹ بانتا ہے اور اتنا خائن ہے کہ عربی میں کچھ اور لکھا ہے اس نے اردو میں ترجمہ اور کر دیا ابھی تک تو یہ روتے تھے کہ بریلوی اور دوبندی ترجمہ چینج کرتے ہیں وابیوں تم لوگ بھی چینج کرتے ہو اور بھی تمہاری بہت بہیمانیاں میں نے نوٹ کینیا تو اب یہ بھی ان کے فرقے کی بہت ہے المسترلل حاکم کی حدیث یہ بہت اچھا کیا ہے تم نے بیان کیا ہے پہلے تو بخاری کی ٹو ایٹ ون ٹو میں تھا باغی اور دوزق کی طرف بلانے والی جماعت اب ایک اس میں لفظ اور ایڈ ہو گیا ہے خارجی اور خود ان کا جو بڑے بزرگ ہیں مشترکہ انڈیا پاکستان کے جنہوں نے آٹھ جلدوں میں شرح بخاری لکھی ہے سید دعود راز رحمہ اللہ عبابیوں کے انہوں نے بھی خود مانا ہے کہ یہ باغی اور خارجی لوگ ہیں اور باغی کی ٹرم انہوں نے شرح سی بخاری میں اصحاب جمل کے لیے بھی استعمال کی اصحاب سفین کے لیے بھی استعمال کی اور خارجیوں کے لیے بھی استعمال کی اور قتل امار کا بھی انہوں نے کہا کہ حضرت امار کو قتل کرنے والے یہ بنو میہ پارٹی تھی جو جنگ سفین میں وہ شہید ہوئے اور سب سے بڑی دو نمری دیکھیں علماء یہود والینوں نے کی کہ یہودی حضرت امار کو یہودی کہتے تھے اللہ نے کہا کہ ابراہیم تو پہلے تھا ان ظالموں نے کہا دیا کہ وہ خارجیوں نے حضرت امار کو قتل کیا وہ خارجی تو باغ میں آئے ہیں حضرت امار تو جنگ سفین میں شہید ہو گئے تھے